پاکستان سعودی عرب کے خودمختاری علاقہی سالمیت کے لیے پورا عظم ہے پاک سعودی عرب سٹریٹیجک شراکت داری نئے دور میں داخل ہوگی نئے وزیر عظم عساق دار استانباد میں پاک بزنس سعودی عرب بزنس فارم کانفرنس خطاب کہا ملکی معیشت پاردار ترقی کی جانب گامزن ہے پاکستان جلد دنیا کی چوبیسویں مضبوط معیشت بن کر ابرے گا مہنگائی کی شرح میں نمائیہ کمی آئی پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سازگار محول ہے سعودی وزیر سرمایہ کاری شیخ خالد بن عبدالعزیز الفلاح نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کو کسی معاہدے کی ضرورت نہیں ہم ایک اور متحد ہیں ہماری معیشت اور معاشرتی اقدار ایک ساتھ جونی ہیں ہمیں پاکستان کی معاشری طور پر مستحکم کرنا ہے پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھخانے کے لیے پورازم ہیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا معاشری محاصر پر ہم بہتر پوزیشن میں آگئے ہیں معیشت بہتری کی جانب گامزن مہنگائی مسلسل کم ہو رہی ہے معاشری استحاد کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں مائیکرو ایکنومک استحکام میں اہم کامیابی حاصل کی ہے پاکستان سعودی سرمایہ کاری بھی سہولت کاری فراہم کرے گا سعودی کاروباری وفد کی صدر مملکت آسیف علی زرداری سے ملاقات معیشت زراد کانکنی آئیٹی میں تعاون بڑھانے کے آزم کا آدھا صدر مملکت آسیف علی زرداری نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طویل المدتی آزمودہ تعلقات ہیں دونوں ممالک تعلقات کو طویل المدتی شراکتداری میں بدلنا چاہتے ہیں خطے اسلامی دنیا کی خوشحالی اور پرآن مستقبل کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے صدر کا سعودی عرب کے ساتھ غیر متزلزل یک جہتی کے آزم کا آدھا صدر نے وین 2030 کے تحت سعودی عرب کی شاندار ترقی کو سراہا مشکل گھڑی میں ساتھ دینے پر سعودی عرب کا شکریہ آدھا کیا آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر سے سعودی وفد کی ملاقات مقلب شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط کرنے کی کوششوں پر تباطلہ خیال آئی ایس پی آر کے مطابق سعودی کاروباری وفد کی آمن دنوں ممالک کے درینہ اور برادرانہ تعلقات کی مصر ہے آرمی چیف نے کہا پاکستان کے عوام سعودی عرب کے ساتھ گہری محبت اور احترام رکھتے ہیں پاکستان سعودی عرب کو مکمل حمایت فراہم کرے گا اس تعاون کے روشن نتائج کے لیے پور امید ہیں توقع ہے دورہ دنوں ممالک کے لیے سود من ثابت ہوگا آرمی چیف نے پاکستان کے لی خادم حرمین شریفین اور بلی اہد کی غیر متزلزل حمایت پر شکریہ ادا کیا پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں سعودی عرب میں پیٹرولیم کے خام مال کی بے شمار وسائل موجود ہیں وزیر پیٹرولیم مسادق ملک کا پاک سعودی بزنس فارم سے خطاب کہا پاکستان پیٹرولیم اسنوات کو استعمال کرنے کی بڑی مارکیٹ ہے وزیر تجارت جام کمال نے کہا پاکستان سعودی مارکیٹ میں اپنی موجودگی بڑھانا چاہتا ہے پاکستان سعودیہ کو چاول، گوشت، پھل، سبزی اور مچری برامت کرتا ہے سعودی ہیڈ آف آئی ایف سی ولید المرشد نے کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں دونوں ممالک کے درمیان کاروبار کو فروغ دیں گے ایگزم بینک کے تامیر شتری نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے قریبی تعلقات ہیں سعودی عرب پاکستان سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے وزیراعظم کی صدارت میں کابینہ کا خصوصی اجلاس آتھ نکاتی ایجنڈے پر غور ایس آئی ایف سی اور مقتلی ممالک کے ساتھ بہمی یاداش کی دستابیز معاہدوں کی منظوری دی جائے گی سعودی اور چینی کمپنیوں سے معاہدوں کی توصیق کا امکان ریاست جمہو کشمیر کے سال دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ کی منظوری بھی متوقع پاکستان سٹوک مارکٹ میں تیزی انڈیکس میں دو سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس پچاسی ہزار آٹھ سو کی صدح پر آ گیا بلاول بٹو زیداری نے فوجی عدالتوں اور مخصوص نشستوں پر آئینی ترمیم کی مخالفت کر دی کہا سیاست میں جو ڈر گیا وہ مر گیا آئینی ترمیم پر جیڈ لائن اور چائم فریم ہمارا نہیں حکومت کا مستہ ہے حکومت کے پاس ضمیر پر بوچ لینے کا آپشن موجود ہے مگر آئینی ترمیم پر اتفاق خیرائے چاہتے ہیں جو مرزی چیف جسٹس آ جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا اسلامباد ہائی کورٹ کا کےپی ہاؤس ڈی سی کرنے کا حکم چیف جسٹس آمیر فاروق نے سمات کی سی ڈی اے نے موقف اختیار کیا غیر قانونی کنسٹروکشن ہوئی کچھ واجبات بھی باقی ہیں دوہزار چودہ میں پہلا نوٹس دیا تھا چیف جسٹس نے ریمارکس لیے آپ قانون قائدے کے مطابق یہ کر سکتے ہیں اگر کچھ ہے تو نوٹس کریں اس کو دیکھ لیں گے اس طرح نہ لگے کہ آپ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں زلہ خیبر کی صورتحال پر وفاق و خیبر پختخواہ ایک پیچ پر وزیرالہ ہاؤس پشاور میں اہم اجلاس آج ہوگا تمام جماعتوں کے قائدین اور ارکان پارلیمنٹ کو شرکت کی دعوت وفاقی وزر داخلہ موسیم نکوی وفاق حکومت کی نمائندگی کریں گے زلہ خیبر میں امن و امان کی معاملے پر خصوصی کمیٹی قائم کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن کے ارکین شامن ہوں گے کمیٹی کا پہلا اجلاس آج اسمبلی سیکیٹریئیٹ میں ہوگا وزیرالہ علیہ مین گنڈاپور کہتے ہیں پی ٹی ایم کو کل ادم قرار دینے پر یہاں حالات تشیدہ ہوگا ہے وفاق حکومت سے رابطہ کیا ہے اس نے اچھا جواب دیا ہے سب مل کر متفقہ طور پر مسئلے کا پرانحال نکالیں گے کراچی دھماکی کی تحقیقات میں اہم پیشرف سیکیورٹی داروں کا ملیر مچھاپا خاتون سمیت دو سہولتکار گرفتار تفتیشی ذرائع کے مطابق ملزمان کو سیسیٹیوی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا گیا زیر حراست ملزم خودکش بمبار شاہ فہد کا سہولتکار ہے دہشگر شاہ فہد نے حملے سے قبل ملزم کے گھر قیام کیا دہشگر کے بیک اپ پر موجود ایک اور گاڑی کا بھی انکشاف بیک اپ گاڑی سے بنائے گی ویڈیو تفتیشی اداروں کو مل گئی ملتان چیس کا چوتھا روز انگریش ٹیم کی بیٹنگ جاری پاکستان کی برطری ختم جوروٹ اور ہیری بروک جد گئے پاکستانی بولرز کی ایک نا چلنے دی جوروٹ کی چھٹی ڈبل سینچوری مکمل انگلنڈ نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 635 رنز بنا لیے بینک ڈکیچ نے 84 اور زیک کرالی نے 78 رنز کی اننگز کھیلی لیکس پینر عبرار احمد کو بخار چاتھے روز میدان میں نہ آسکے وزیرالہ پنجاب سے طالبات کے وقت کی ملاقات مریم نواز کا طالبات کی خواہش پر ٹیب اور ای بائکز دینے کا اعلان مریم نواز نے سپیشل طالبہ کو پاس پٹھایا اظہار شفقت کیا وومن ورچول سٹیشن پنک بٹن اور سیفٹی ایپ کے بارے میں آگاہ کیا وزیرالہ پنجاب نے شرکہ کو سی ایم سکول میل پروگرام کی تفصیلات کے بارے میں بتایا مریم نواز نے کہا پنجاب کے طلبہ کیلئے سکولرشپ لاب ٹوپ ای بائکز سمیت دیگر پروجیکٹس لا رہے ہیں وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے طالبات کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں زمین کا تنازہ جانے لے گیا فیست آباد کی تحصیل تاندیوانہ میں زمین کے تنازے پر فائرنگ تین افراف قاتل پولیس کے مطابق مخالفین نے بنگلہ نہر کے قریب خات لگا کر گولیوں کا نشانہ بنایا حق نواز مقصود اور ایک راہ کی شامل لاشیں اسپتال منتقل ڈینگی کے بار جاری زہریلے مچھر کے کارڈنے سے اسلامباد میں مزید تریسر شہری متاثر راولپنڈی میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو گیارہ افراد میں ڈینگی کی تشخیص سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی کاربن کنسلٹنٹ ورلڈ پیک مسٹر موٹن سے ملاقع مریم اورنگزیب نے کہا سموگ اہل پنجاب کے لیے ہر لحاظ سے چالنج ہے وزیر اعلیٰ صوبے کو سموگ سے بچانے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں مریم نواز انرجی، ٹرانسپورٹ اور جنگلات کی ترقی پر سمایہ کاری کی خواہاں ہیں وفت نے مریم نواز کے پنجاب میں کیے گا انصداد اس موقع اقدامات کی تعریف کی ایمنٹ نے پیمرہ کی جانب سے ٹی وی چینلز کو دیئے نوٹسز غیر قانونی قرار دے دیئے نوٹسز میڈیا پر دباؤ جالنے کی کوشش خرار ایسوسییشن آف الیکٹرونک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز نے اپنے بیان میں کہا ٹی وی چینلز کو پیمرہ کی جانب سے مسلسل اعلانیا اور غیر اعلانیا پابندیوں کے احکامات کا سامنا ہے کراچی دشگردی باقی کی کوریج کو بنیاد بنا کر مطادر ٹی وی چینلز کو نوٹسز جاری کیے گئے نوٹسز کے برعکس ٹی وی چینلز نے انتخائی ذمہ دارانہ کوریج کی ایمنٹ کی ایگزیکٹیو کمیٹی کا خصوصی اجلاس بلانے کا فیصلہ عدالتوں سے روجو کرنے سمیت تمام آپشنز پر غور ہوگا جامعہ کراچی نے معروف اسلامک سکولر ڈاکٹر زاکر نائے کو ڈاکٹر ایٹ کی احزازی ڈگری سے نواز دیا گوونر سن کامران ٹیسوری نے ڈاکٹر زاکر نائے کو پی ایچڈی کی احزازی ڈگری دی گوونر سن کامران ٹیسوری نے کہا ڈاکٹر زاکر نائے کو ان کی خدمات پر احزازی ڈگری دی گئی افغانستان خطے کے ساتھ بین القبامی سطح پر بھی دہشتگردی میں ملوث امریکی الیکشن میں دہشتگردی کی منصوبہ بندی پر افغان شہری گرفتہ ریپورٹ کے مطابق ناصر احمد توہیدی دائش کے حماد سے حملے کی پلاننگ کر رہا تھا توہیدی کا بھتیجہ اور دوسرے افراد بھی شامل تھے پاکستان کا بھارت میں جہوری اور تابکاری مواد کی چھوری اور فروخت پر شدید تشویش کا اظہار سلامتی کانسل سے باملے کی تحقیقات کا مطالبہ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندو مونیر اکرم نے کہا انتہائی تابکار زہریلا مادہ کالیفورنیم ایک گروپ کی غیر قانونی ملکیت میں پایا گیا لبنان پر اسرائیلی جاریہ جاری بیروت میں سیول ڈیفنس کے مرکز پر بمباری پانچ اہلکار شہید بارہ زخمی حزباللہ کے اسرائیل پر راکٹ حملے جاری دو اسرائیلی حلاق جھڑپوں میں تین اسرائیلی فوجی شدید زخمی جنوبی لبنان میں ایک اسرائیلی فوجی کی حلاقت کی تصدیق سرحدی شہر کریاز شمونہ میں دو افراد حلاق حیفہ میں پانچ زخمی جاسوسی کے الزام میں دو شامی باشندے گرفتار اسرائیلی وزیر دفاع کا غزہ کی مکمل ناکہ بندی کا حکم کہا غزہ میں خوراک بجلی اندھن ہر چیز بند ہوگی غزہ پر بھی اسرائیل کی جاریہ جاری چوبیس گھنٹوں میں چونسٹھ فلسطینی شہید جبالیہ کے پناہ گزین کیمپ کے اسپتال پر حملہ ایک صحافی سمیت پندرہ فلسطینی شہید کئی زخمی نابلوس میں اسرائیلی فار نے چار فلسطینیوں کو شہید کر دیا امریکی صدر جو بارڈن کا اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کفون اسرائیل کے دفاع کے حق کی حمایت لیبنان پر حملوں میں شہریوں کے کم سے کم نقصان پر زور کہا تناسے کا حض سفارتکاری سے نکالا جانا ضروری ہے وائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں ایران پر حملے کا کوئی ذکر نہیں ادھر اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے ایران پر جوابی حملہ تباہ کن اچانک اور حیران کن ہوگا پاسدران انقلاب نے دھم کی دی ایران پہلے سے زیادہ بڑے پیمانے پر حملے کر سکتا ہے طاقت پر ترین سمندری طوفان ملسن امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرا گیا کیٹیگری ٹو کے طوفان نے تباہی مجھا دی ایک سو پچانوے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوایں کئی افراد ہلاک دو ہزار پرواسے منسوخ گیارہ لاکھ سے زائد افراد بجی سے محروم دس لاکھ سے زائد افراد کو انخلاقہ حکم ڈانلڈ ٹرم نے خفیہ طور پر کرونا مشین روسی صدر کو بھیجی امریکی صحافی باب وڈ ورڈ کا انکشاف اپنی کتاب میں لکھا ٹرمپ صدارت چھوڑنے کے بعد بھی پیوٹن سے رابطے میں تھے بھارت کے مشہور سنتکار رتن ٹارٹا چھاسی برس کی عمر میں انتقال کر گئے بھارتی میڈیا کے مطابق رتن ٹارٹا ممبئی کی بریچ کینڈیا ہسپتال میں زیرے علاج تھے چند روز پہلے برڈ پریشر میں کمی کے شکایت پر ہسپتال لائے گیا تھا انتہائی نگداش بورٹ میں تھے بھارتی وزیراعظم سمیں سیاست سنت اور شعبیس رقصیات کا احسار افسوس ٹارٹا گروپ کی مالیت تین سو پینسٹ ارب ڈالر سے زیادہ ہے ذہنی صحت کا عالمی دن آج بنایا جا رہا ہے دن بنانے کا مقصد عوام کو ذہنی امراض اور ان کی علاج کی آگاہی دینا ہے وزیراعظم جانب مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا ذہنی سکون اور مصبت خیالات متوازن زندگی کے بنیاد ہیں ذہنی بیماری کا اشراس جسمانی بیماری کی طرح ضروری عام رہے